بسم اللہ الرحمن الرحیم کنزل مدارس بورڈ کی طرف سے جو ہمیں آج فارم دیا گیا ہے لاسٹ ڈے ہے اور ہم نے اپنے ووچز وغیرہ سممیٹ کروانے ہیں تو اس کا فارم فل کرنے کا طریقہ کار ارز کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنی جو بھی میل آئی ڈی ہے وہ آپ نے کنفرم کرنے کے بعد آپ نے باکس پر کلک کرنا ہے باکس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ہدایات آ جائیں گی آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے نام انگریزی حروف میں لکھنا ہے اردو میں لکھیں گے تو آپ کا فارم سمیٹ نہیں ہوگا اور نام کس طرح لکھنا ہے وہ بھی مثال دی ہوئی ہے کہ محمد کا ایم بڑا اور زیل کا زیڈ بڑا اور شروع اور آخر میں کوئی بھی ایکسٹرہ سپیس نہیں ہونی چاہیے اب اس کے بعد آپ نے ڈویئن سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا جو بھی ڈویئن ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے مسائطہ اوپر لاہور ڈویئن ہے تو لاہور کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد امتحانی سنٹر کا نام لکھنا ہے مثلا جوہو ٹون ہے تو یہاں جوہو ٹون ہم لکھ دے گی اس کے بعد نام نگران امتحانی سنٹر جیسے میں نے اوپر عرض کیا تھا ہدایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نام جو بھی لکھیں تو ان سب کا پہلا ورڈ جو ہے وہ بڑا ہونے چاہیے جیسے محمد لکھتے ہیں تو محمد قیم بڑا ہو اس کے بعد زید لکھا ہے تو زید کا زید بڑا ہو اس کے بعد جیسے یہ ایکسٹرا سپیس ہے اگر یہ ایکسٹرا سپیس رہے گی تو آپ کا فارم سب میٹ نہیں ہوگا اس کے بعد رابطہ نمبر ہے رابطہ نمبر آپ نے لکھ رہا ہے جیسے کہ اوپر ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ فون نمبر کم از کم گیارہ ہنسوں پر مشتمل ہو جیسے زیروہ تین سو بائیس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہی نمبر لکھا جائے پلس بانوے سٹارٹ میں نہ لگایا جائے ورنہ آپ کا فارم سب میٹ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کے ہاں جتنے بھی معاونین ہیں ان کی آپ نے یہاں پر تعداد لکھ دینی ہے پانچ ہے تو پانچ دس ہے تو دس بیس ہے تو بیس تعداد لکھ لیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا وچر کوریئر سلیپس اور تمام بلز کی فائل یہاں اپلوڈ کریں وچر کوریئر سلیپس اور تمام بلز کی فائل یعنی اس کی علاوہ دیگر آپ نے کوئی فوٹو کاپی وغیرہ کروای ہے تو اس کے بلز یہاں آپ نے اٹھائچ کرنے ہیں فائل ایڈ فائل یہ دو آپشنز دی گئی ہیں تو آپ دونوں میں سے کسی بھی جو ایڈ فائل کی آپشن ہے کسی میں بھی اس کی آپ فائل اٹھائچ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے جب آپ فائل اٹھائچ کر لیں گے اس میں دو آپشنز اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ فائلز ہیں تو یہاں پر ایک ہی وقت میں بیس فائلز جیسے کہ اوپر آپ نے فارم کی ہدایات میں دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں بیس پی ڈی ایف فائلیں اٹھائچ کی جا سکتی ہیں ووچر پر آئی بی اے این نمبر بینک سٹینڈر کے مطابق لکھنا ضروری ہے یعنی کہ ووچر میں جب بھی آپ فیل کریں گے اپنا بینک اکاؤنڈ نمبر لکھیں گے یا آئی بی اے این نمبر لکھیں گے تو اس میں آپ نے انگلیش کے بڑے حروف میں آئی بی اے این نمبر کو درج کرنا ہے اس کی علاوہ اگر آپ کے سفری اخراجات ہیں سفری ووچز ہیں تو اس کی بھی پالیسی آٹھ نمبر شک میں لکھی ہوئی ہے اور نومے نمبر پر لکھا ہو ہے کہ جو نگران مراکز امتحان ایڈوانس ایکسپینس اخراجات لے چکے ہیں وہ خود بخود مائنس نہیں کریں گے بلکہ وہ پورے آہ ووچر مکمل فیل کریں گے اور فینانس ڈیوارٹمنٹ پیش کی لیے گئے پیسوں کو مائنس کر کے باقی جتنے آپ کی بچتے ہوں گے وہ آپ کو ادا کریں گے یہ ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ بر کلک کا دینا ہے تو آپ کا فارم اپلوڈ ہو جائے گا سب میٹ ہو جائے گا مزید اس حوالے سے کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو کنزم دارس بورڈ نے ہدایات کے اندر دو نمبر دی ہیں ان پر رابطہ کیا جا سکتا ہے موسیقی